اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں جو ہے مطر مریانی کی ریسپی ویسے تو بہت ساری ریسپیز آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ ریسپی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی مزیدار بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے بنائی گئی ہے اس ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ریکوست کرنا چاہوں گی ابھی تک اگر آپ نے میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ایک لائک کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ مجھے اس سے موٹیبیشن ملے اور میں آپ کے لیے اسی طرح سے اچھی اچھی ریسپیز لے کر آتی رہوں سب سے پہلے میں نے مطل لیا ہے اس میں میں 2 ٹیبل سپون جنجر گارلی کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں سالٹ اکارڈنگ ڈو ٹیسٹ ایڈ کروں گی اس کے بعد اب میں نے اس میں سپائیس مکس ایڈ کیا ہے جس کی ریسپی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں میں نے لکھ دیا ہے تو آپ وہاں پر جا کر لے لیں اب میں اس میں گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں جو کہ ہاف ٹیسپون ہے اور اب اس میں جائے گا ریڈ چلی پاوڈر جو کہ وہ بھی ایک ٹیسپون لیا ہے میں نے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈجسٹ کر لیں ہاف ٹیسپون میں نے ٹرمریک پاوڈر ایڈ کیا تھا اب ان ساری چیزوں کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی اب اسے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں کچھ اور سپائیسز میں ایڈ کروں گی جو کی ہول سپائیسز ہے یعنی کی ثابت مسالے کھڑے مسالے جو کی ہے دھنیا سوف کالی مرچ اور سینیمن سٹیک اور لانگی لائچی ان ساری چیزوں کو میں پھر اچھی طریقے سے اس میں مٹن میں ایڈ کر دوں گی اور میں اب اسے مرینیشن کے لیے آدھے گھنٹی کے لیے چھوڑ دوں گی اب دوسری طرف میں نے ایک کوکر میں میں نے ہاف کپ کے قریب میں نے آئل لیا ہے اب اس آئل میں میں ایک بڑے سائز کے پیاس کو میں نے سلائس کٹ کر لیا تھا اسے ایڈ کر رہی ہوں اب جیسے ہی یہ پراؤن ہو جائے گا میں جو میں نے جو مرینیشن کے پیاس کو میں نے سلائس کٹ مٹن کو اسے میں اب اس میں ایڈ کر دوں گی تو جیسے ہی پیاس براؤن ہو چکا ہے اب میں نے اس میں گوشت ایڈ کر دیا ہے گوشت کو یہاں پہ مجھے اچھے طریقے سے پھوننا ہے آئل میں اب اس میں میں نے دھنیا اور پودینے کے پتے ایڈ کیے یہاں پہ پھر سے میں اسے سٹر کر رہی ہوں اب اس میں جائے گا ایک کپ کے قریب پانی یہ بہت ہی کم مسائلے کے ساتھ اور بہت ہی فلیور فل بریانی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اب اس میں میں نے ایک کپ کے قریب میں نے پانی ڈال دیا اور میں اسے ککر کا لیٹ جو ہے وہ بند کر دوں گی اور اسے دس منٹ تک کے لیے میں ککر میں دو سٹیانی تک کے لیے میں اسے پکاؤں گی ادھر میں نے دوسری طرف ایک براؤن لے لیا ہے اس میں میں ہاف کپ تو ڈیبل سپون کے قریب میں نے آئل ڈالا اور اس میں ہاف آنین سلائس کیے تھنلی سلائس کی جس میں اسے میں براون کر رہی ہوں اب جب یہ براون ہو جائے گا پھر میں سے نکال لوں گی یہ اسے بعد میں یوز کرنا ہے تو یہاں پہ یہ براون ہو چکا ہے اور اسے میں سایٹ پہ رکھ دوں گی اب اسی آئل میں میںもう ایک اے کے قریب میں آئل چوبٹ اگڑ کیا ہے جو کہ ایک آئل میں تھا جسے میں نے چوبٹ کر لیا تھا اور اب اسے میں اسے ترانسلیوسن براون کروں گی اب میں اس میں one ٹی سپون کے قریب جنجر گارلک پیسٹ اگڑ کروں گی اور میں اسے آقוא پر ایک 한데 کریںہ کے ساتھ جسے میں نے اسے اچھے طریقے سے بھونوں گی تاکہ اس کا جو رائی سمیل ہے وہ چلا جائے تو یہاں پر میں جنجر گرلک پیسٹ اور انین کو ساتھ میں میں بھون رہی ہوں اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا جو رائی سمیل ہے جو کچھا فلیور ہوتا ہے اس کا وہ ختم ہو جائے اب اس میں کچھ کھڑے گرم مسائلیں جائیں گے جیسے کی دھنیا ہے سانف ہے سینمن سٹک یعنی کی دالچینی ہے لونگ الائچی اور کالے مرچ ان سب چاری چیزوں کو بھی میں اچھی طریقے سے ڈال کر بھونوں گی تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ بہر آئے اور میں نے ابھی اس میں گرین چیلی ایڈ کیا ہے اب میں نے ادھر جو سوکڈ رائیس رکھے تھے جسے واش کر کے اور میں نے بھیگو کر رکھا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا اسے میں تھرڑی سیکنڈز کے لیے سٹر کروں گی اس کے ساتھ مسائلوں کے ساتھ اور یہاں پہ جو چولی کا جو آنچ ہے وہ بلکل لو پر ہونا چاہیے اب اس میں میں نے ون لیٹر کے قریب ہوت وارٹر میں نے ایڈ کیا ہے تو یہاں پر میں اسے میں جو ہے ون لیٹر کے قریب میں نے ہوت وارٹر ایڈ کر دیا اب اس کے بعد میں نے اس میں سالٹ ایڈ کیا سالٹ ایڈ کرنے کے بعد میں نے ایک سائٹ پہ پہلے سے ہی سیفرن کو وارٹر میں بھیگو کر رکھا تھا تو اسے بھی میں ایڈ کروں گی تاکہ اس کا سیفرن کا فلیور بھی اس چاول میں مکس ہو جائے اور اس سے اپنا کلر بھی اسے دے دیں تو یہاں پہ اب جو ہے یہ میں نے چھوڑ رکھ دیا تھا چولے پہ چاول کو اور یہ چاول جو آپ کمپلیٹ پک چکا ہے تو یہ دیکھیں اب میں اسے دوسرے سائٹ پہ رکھ دوں گی اب یہاں پہ جو ہے وہ گوشت جو ہے میرا اولموس بن کے تیار ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سا بھی مجھے اور بھوننا ہے گوشت کو تو اسے میں کمپلیٹ کرتی ہوں ادھر جو چاول جو ہے یہ دیکھیں بلکل الگ الگ ہے بلکل کھلا ہے اب اس میں آپ اپنے چوئس کے اکارڈنگ جو ہے آپ اپنا کلر ایڈ کریں یا پھر آپ اسکپ بھی کر سکتی ہے یہ آپشنل ہے تو یہاں پہ میں نے دو کلر یوز کی ہے ایک ہے ریٹ کلر اور اورنج کلر اب جو میں ادھر گوشت تیار کر لیے تھے اسے میں اوپر سے ڈال رہی ہوں چونکہ اب یہ اسمبلنگ ٹائم ہے تو میں نے اس طرح سے اسمبل کیا ہے اس کو تو اب میں نے سارے گوشت کو اس کے اوپر ڈال دیا ہے اس کے بعد جو میں نے براؤن انینگ کیے تھی جسے میں نے سائٹ پہ رکھا تا وہ اب ایڈ کروں گی اس کے بعد اس میں جائے گا دھنیا اور پودینے کے پتے ادھر میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں میں نے خریب 30 گرام کے خریب میں نے بٹر ایڈ کیا ہے اور اس میں میں ٹو ٹیبل سپن کے خریب اولیو آئل بھی ایڈ کروں گی اور دس سے پندرہ کے خریب میں نے کاجو لیا ہے اور اتنا ہی خریب میں نے کشمس لیا ہے آپ چاہیں تو اسے اسکپ کر سکتی ہے لیکن اس سے اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے اس لئے میں اسے یوز کر رہی ہوں تو میں بھی میری سیجیشن یہی رہی ہے کہ آپ بھی اسے یوز کریں اسے میں نے 30 سیکنڈ کے لیے روست کیا ہے اس میں فرائی کیا ہے اور اب اسے میں ایڈ کر دوں گی ہاف میں یہاں پہ ایڈ کروں گی اور ہاف میں بعد میں گارنشنگ کے لیے اسے رکھ لوں گی ڈرائی فروٹس کو اور یہ آپ چاہیں تو کریں لیکن میرا سیجیشن یہی ہے کہ آپ ضرور کریں اسے اس سے ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے دم پہ رکھ دیا تھا ان سارے پروسس کے کرنے کے بعد میں نے اسے دم پہ رکھ دیا تھا اور وہ بریانی اب بن کے تیار ہو چکی ہے کتنی فریش اور کتنی جو چاول ہیں کتنے الگ الگ ہیں سب سے بڑی بات اس بریانی کی یہ خاصیت یہ ہے کہ اس میں بہت ہی کم مسالے جاتے ہیں اور ان کم مسالوں میں بھی یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے تو آپ میری بریانی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی لگی ہے تو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کے ایک لائک دے دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ بلکل بھی فری ہے اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں آگے آنے والے اچھا اچھے ویڈیوز کو آگے آنے والے دنوں میں میں اپلوڈ کرتی رہوں گی تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے ویڈیوز کو اتنا ٹائم دیا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیئر مجھے اچھے